آج ہیلوین کے موقع پر جس ہارر مووی کو ہم ایکسپلین کرنے والے ہیں اس کا نام ہے The Haunted Mansion فلم کی شروعات میں ہم جیم اور سارا کے فلائرز دیکھتے ہیں جو یہ شو کرتے ہیں کہ یہ دونوں سکسسل پراپٹی ڈیلرز ہیں جیم کو سارا کی کال آتی ہے وہ اسے جلدی گھر آنے کا کہتی ہے تاں کہ انیورسی سیلیبریٹ کر سکیں جیم کسٹمر کے ساتھ بیزی ہوتا ہے اس لئے وہ جلدی گھر نہیں آتا تو سارا نراز ہو جاتی ہے جیم کچھ گفٹس لے کر آتا ہے اور معافی مانگتا ہے لیکن سارا اسے معاف نہیں کرتی جیم ویکنڈ پر ہینگ آؤٹ کا پلان بناتا ہے تو سارا خوش ہو جاتی ہے جیم یہ پلان اپنے بچوں کو بتانے جاتا ہے جب وہ سٹیر سے اوپر جاتا ہے تو اسے مایکل ڈھرا ہوا نظر آتا ہے مایکل کہتا ہے کہ روم میں سپائیڈر ہیں جیم اسے موٹیویٹ کرتا ہے کہ وہ سپائیڈر کو مارے لیکن مایکل ایسا نہیں کرتا کیونکہ اسے سپائیڈر فوبیا ہے ان کی آوازیں سن کر میگن وہاں آتی ہے اور سپائیڈر کو مار دیتی ہے تاکہ یہ دونوں چپ کر سکیں نیک سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ سارا کو ایک کسٹمر کی کال آتی ہے وہ ان کی ساری ڈیٹیل پیپر کی اوپر لکھ لیتی ہے وہ اپنا منشن سیل کرنا چاہتے ہیں اور اس ویکنڈ پر وزٹ کرنے کا بھی کہتے ہیں لیکن سارا ان کو انکار کرتی ہے کہ اس ویکنڈ پر نہیں آسکتے اتنے میں جم آ جاتا ہے وہ ساری ڈیٹیلز دیکھ کر سارا کو ریفیوز کرنے سے منع کر دیتا ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ یہ منشن ایک بہت اچھی جگہ پر ہے ویکنڈ پر جم سارا اور بچے منشن وزٹ کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں وہ دیکھتی ہیں کہ گیٹ کو لاکھ لگا ہوا ہے لیکن جب وہ وہاں سے جانے لگتے ہیں تو یہ گیٹ خود بہت اوپن ہو جاتا ہے اور وہ اندر آ جاتے ہیں منشن کے بیک میں گیارڈ ہوتا ہے اور یہ بات انہیں کافی حیران کرتی ہے اتنے میں بھارش ہوتی ہے اور بھارش سے بچنے کے لیے وہ منشن کی طرف جاتے ہیں جم دور ناگ کرتا ہے تو وہ دور خود بہت اوپن ہو جاتا ہے جب وہ اندر جاتے ہیں تو انہیں ریمسلے نظر آتا ہے جم اور سارا کو منشن پسند آتا ہے لیکن بچوں کو یہ کافی ویرڈ لگتا ہے جم ریمسلے سے بات کرتا ہے لیکن وہ جم کو ریسپانس نہیں کرتا تو وہ سارا کو انٹریڈیوز کرواتا ہے ریمسلے کہتا ہے کہ دنر ٹیبل پر منشن کے آنر گریسی ملکات کریں گے سارا دنر تک رکنے کا نہیں کہتی کیونکہ پکنک اپنی فیملی کے ساتھ ہیلبریٹ کرنا چاہتی ہے لیکن جم کے انسسٹ کرنے پر رک جاتی ہے ریمسلے انہیں دنر ٹیبل تک لے جاتا ہے ٹیبل کی ارگنیزیشن سے سارا بہت متاثر ہوتی ہے اتنے میں منشن کا آنر گریسی نظر آتا ہے پر لے آتا ہے فوٹمین ایزرا اینڈ ایما کھانا سرب کرتے ہیں ریمسلے ونڈو سے باہر دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ باہر تیز بارش ہو رہی ہے اس لئے سب کو آج رات یہیں رکنا ہوگا کھانا ختم ہونے کے بعد وہ سب کو ان کے رومز دکھاتا ہے وہ جب روم میں آتے ہیں تو سارا جم سے فائٹ کرتی ہے کہ اگر وہ ڈھنے تک رکنے کا نہ کہتا تو وہ اپنی فیملی کے ساتھ پکنک سیلبریٹ کرتے جم کہتا ہے کہ اگر وہ کام نہیں کرے گا تو تمہارے لیے ایکسپینسیف گفٹس کہاں سے لاؤں گا پھر سارا واج اتار کر غصے سے ٹائلٹ چلی جاتی ہے جم سوری کہتے ہوئے جب روم سے باہر آتا ہے تو ریمسلے کو دیکھ کر ڈھر جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ لائبریری میں گریسی آپ سے ملکات کریں گے اور ڈیل کے بارے میں ڈسکس کریں گے جم جب لائبریری میں آتا ہے تو ایک چیر پر بیٹھ جاتا ہے وہ ادر ادر کی چیزوں سے چھڑخانی شروع کر دیتا ہے ریمسلے سے ڈرنک انجائے کرنے کا کہتا ہے جم سے گلاس جب نیچے گر جاتا ہے تو جم اسے اٹھانے کے لیے جھکتا ہے تو اس کی ایلبو سے ٹیبل پر رکھے ہوئے سٹیچو کا سر جھک جاتا ہے وہ اسے سیدھا کرتا ہے تب ہی لائبریری میں ایک سیکرٹ ڈور اوپن ہو جاتا ہے جب وہ اسے دیکھنے جاتا ہے تو اسے کافی انٹرسنگ لگتا ہے وہ اندر چلا جاتا ہے اور ڈور لاکھ ہو جاتا ہے دوسری طرح مائکل بھی چیزوں کو چھیڑنے لگتا ہے وہ ایک لاکھ اوپن کرتا ہے تو اسے ایک ڈانسنگ کپل نظر آتا ہے اس کے میرر میں اسے ایک لائٹ نظر آتی ہے جسے دیکھ کا وہ ڈا جاتا ہے اور چیخیں مارتا ہے اتنے میں میگن وہاں آ جاتی ہے وہ لائٹ گوست کو دیکھتے ہیں لائٹ گوست انہیں اپنے پیچھے آنے کا کہتی ہے میگن اس کے پیچھے جاتی ہے تو مائکل بھی چلا جاتا ہے نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ سارا باہر آتی ہے جم کو ڈوننے کے لئے وہ ایما سے جم کے بارے میں پوچھتی ہے تو وہ بھاگ جاتی ہے سارا نیچے آ جاتی ہے جب وہ جانے لگتی ہے تو ریمسلے کو دیکھ کر رہ جاتی ہے ریمسلے سے بتاتا ہے کہ جم لائبریری میں ہے گریسی کے ساتھ سارا جب لائبریری میں آتی ہے تو ایک آدمی کو چیر پر بیٹھے ہوئے دیکھتی ہے اسے لگتا ہے کہ یہ جم ہے وہ اس سے روم میں آنے کا کہتی ہے گریسی کو دیکھ کر وہ شاکڈ ہو جاتی ہے اور اس سے بکس نیچے گر جاتی ہیں گریسی اس کے ساتھ بکس اٹھا کر اوپر رکھتا ہے وہ اسے منچن وزرٹ کروانے کی آفر کرتا ہے تو وہ مان جاتی ہے سارا اسے پوچھتی ہے کہ منچن اتنا ویران کیوں ہے گریسی اسے کہتا ہے کہ پہلے یہاں بہت رنگ ہوا کرتی تھی پیچھے جاتے ہیں تو انہیں ایک لفٹ نظر آتی ہے میگن مائیکل کو کہتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ یہ ایڈونچر کرے جم اس سیکرٹ پیسج سے دوسرے پورشن میں آ جاتا ہے وہ کینڈل سٹینڈ لے کر آگے بڑھتا ہے تو سٹیچیوز سر کو موف کرتے ہوئے اسے دیکھتے ہیں لیکن جم کا دیان ان پر نہیں جاتا دونوں بچے ایک گیراج میں پہنچ جاتے ہیں وہاں وہ ایک پورٹریٹ کو دیکھتے ہیں ایما اور ایزرا سے وہ اس پورٹریٹ کے بارے میں پوچھتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ پورٹریٹ علیزہ بیت کی ہے ریمسلے وہاں آ جاتا ہے اور بچوں کے بارے میں پوچھتا ہے ایما اور ایزرا بچوں کو چھپا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہیں نہیں پتا ریمسلے انہیں بچوں کو دوننے کا کہتا ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ریمسلے صرف سارا کو دیکھنا چاہتا ہے اور اس کی فیملی کو کمپلیٹ کرنے کے لیے مارنا چاہتا ہے جم جب آگے جاتا ہے تو اسے ایک لیڈی کی آواز آتی ہے اس کو فالو کرتے ہو اس کی پیچھے روم میں جاتی ہے وہ مس لوٹا سے ملتا ہے جس کا ہیڈ ایک کرسٹل بال میں ہے وہ اسے ایک لڑکی کو بچانے کا ہنڈ دیتی ہے پیچھے سے ایک چیر آتی ہے اور جم کو بٹھا لیتی ہے لوٹا اپنے میجک سے اسے ہوا میں اچھالنے لگتی ہے میجک ختم ہوتے ہی جم وہاں سے بھاگ جاتا ہے آگے جا کر اسے ایما اور ایزرا نظر آتے ہیں ایما اور ایزرا رویل کرتے ہیں کہ یہاں گوست ہیں اور جم کو پوٹریٹ دکھاتے ہیں ایما اور ایزرا سرونٹس ہوتے ہیں اس لئے وہ گریسی اور ریمسلے کا کوئی پلان نہیں جانتے گریسی سارا کو اپنے گرین فادر کے سٹوری سناتے ہوئے بتاتا ہے کہ علیزہ بیت شادی کے دن سوسائٹ کر لی تھی آفٹر لائی میں اسے ملنے کے لیے گرین فادر نے بھی سوسائٹ کر لی جم پوٹریٹ دیکھنے کے بعد لوٹا کے پاس جاتا ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ علیزہ بیت نے سوسائٹ نہیں کی تھی جب تک اس کی ڈیتھ کا سیکرٹ رویل نہ ہو جائے وہ آفٹر لائی میں نہیں مل سکتے گریسی کو لگتا ہے کہ سارا ہی علیزہ بیت ہے اس لئے وہ سارا کو مارنا چاہتا ہے لوٹا جم کو کہتی ہے کہ وہ علیزہ بیت کی ڈیتھ کی سیکرٹ رویل کرے اور وہ ایک باکس میں لاک ہے اور اس کی کیس سیمیٹری میں ہے ایزرا انہیں ایک ڈیتھ ہاس کے کارڈ کے اوپر بٹھا کر سیمیٹری کی طرف لے جاتا ہے راستے میں وہ اس طرف گورس کو دیکھتے ہیں انہیں تب تک مقتی نہیں مل سکتی جب تک سیکرٹ رویل نہ ہو جائے جب وہ سیمیٹری کے دور کے پاس جاتے ہیں تو مائیکل اندر نہیں جانا چاہتا بچے باہر رک جاتے ہیں جم اکیلہ اندر جاتا ہے تو مائیکن اس کے پیچھے آ جاتی ہے کیونکہ وہ اپنے باپ کو اکیلہ نہیں چھوڑنا چاہتی وہ آنگے جاتے ہیں اور ایک باکس اوپن کرتے ہیں ڈیٹ باڈی کے ہاتھ میں وہ کی دیکھتے ہیں وہ کی لیتے ہیں اور واپس آنے لگتے ہیں لیکن باکس کو کلوز کرنا بھول جاتے ہیں جب وہ پیچھے دیکھتے ہیں تو وہ ڈیٹ باڈی اٹھ کر بیڑ جاتی ہے یہ دیکھا دونوں ڈر جاتے ہیں کی ان کے ہاتھ سے نیچے گر جاتی ہے زمبی یعنی ڈیٹ باڈی ان پر اٹیک کرتی ہے تو جم فائٹ کرتا ہے اتنے میں اور باکس اوپن ہوتے ہیں اور زمبیز باہر آ جاتے ہیں اور فائٹ شروع ہو جاتی ہے میگن پانی سے کی اٹھاتی ہے تو زمبیز اس پر اٹیک کرتے ہیں جم اسے بچا لیتا ہے اور دونوں باگ جاتے ہیں لیکن ڈور کلوز ہوتا ہے اور اس پر کافی سپائیڈر ہوتے ہیں یہ دیکھ کر مائیکل ڈر جاتا ہے کیونکہ وہ سپائیڈر سے ڈرتا ہے جم اور میگن اسے موٹیویٹ کرتے ہیں کہ وہ نہ ڈھرے اور وہ ڈور اوپن کر دیتا ہے وہ کیل لے کر لوٹا کے پاس آتا ہے وہ اسے باکس اوپن کرنے کا کہتی ہے جم کو پتا نہیں ہوتا کہ باکس کون سا ہے تو وہ لوٹا کو اپنے ساتھ لے آتا ہے وہ اسے ایک باکس اوپن کرنے کا کہتا ہے جس سے الیزابیت کا لیٹر ملتا ہے جو اس نے کچھ دیر پہلے لکھا تھا جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس نے سوسیٹ نہیں کی اتنے میں ریمسلے وہاں جاتا ہے ایزرا اور ایما ڈر سے باگ جاتے ہیں ریمسلے کہتا ہے کہ میں نے الیزابیت کو زہر دیا تھا کیونکہ میرے اکارڈنگ ان دونوں کا کوئی میچ نہیں تھا جن پر سارا کو مار دے گا پھر ان دونوں کا ری یونن ہوگا اور سب گوھر سیون میں جائیں گے مائیکل کو ریمسلے باکس میں بند کر دیتا ہے اور جن کو منشن سے باہر پھینک دیتا ہے گریسی سارا سے پوچھتا ہے کہ تمہیں اپنے پاس کے بارے میں کچھ یاد اور خود کو قید کر لیتی ہے ریمسلے گریسی کو یقین دلاتا ہے کہ یہی الیزابیت ہے ریمسلے سارا کو بلیک میل کرتا ہے کہتا ہے کہ اگر اس نے بات نہ مانی تو وہ اس کے بچوں کو مار دے گا تو یہ سنکا سارا مان جاتی ہے لوٹا جم کو منشن میں گز جاتا ہے تو پھر اس کی فائٹر گوھر کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے ریمسلے سارا کو گلاس میں زہر دیتا ہے جیسے ہی سارا وہ گلاس مو سے لگاتی ہے جم بچوں کو لے کر آ جاتا ہے سارا آ کر جم کے پاس آ جاتی ہے گریسی جم کو مارنے لگتا ہے تب ہی وہ اسے الیزابیت کا لیٹر دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ ریمسلے نے اسے زہر ریمسلے بیٹ گوھر کو فائٹ کرنے کے لیے بلاتا ہے پھر نکلنے لگتی ہے اور ریمسلے کو ساتھ کھینچنے لگتی ہے گریسی جم کو مارنے لگتی ہے کیونکہ اس نے زہر کا گلاس مو سے لگایا تھا پھر گوھر لائٹ آنے لگتی ہے بچے بتاتے ہیں کہ یہ گوڈ گوھر ہیں یہ لائٹ گوھر سارا کی باڈی کو اوپر لے جاتی ہے یہ لائٹ گوھر الیزابیت ہے یہ سارا کی باڈی میں زندہ ہوتی ہے ٹرس رویل ہونے کے بعد وہ گریسی سے ملتی ہے بچوں کا یہ برا لگتا ہے لیکن جم کہتا ہے کہ ابھی یہ ان کی موم نہیں ہے جم گریسی کو دور کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ اس کی وائف کی باڈی ہے گریسی منشن سارا اور جم کے نام کر دیتا ہے وہ خود الیزابیت کے ساتھ ہیون میں چلا جاتا ہے ایزرا ایما اور باقی گوھر کو مکتی مل جاتی ہے لاس میں ہم جم سارا لوٹا اور بچوں کو سنگنگ بس میں لانگ وکیشن کے لیے جاتا دیکھتے ہیں اور یہیں پر یہ مووی ختم ہو جاتی ہے موسیقی